شندرتا کا گھمنڈ ایک اتی شندر مہلا نے بیمان میں پرویش کیا اور اپنی سیٹ کی تلاس میں نجرے گمائے اس نے دیکھا کہ اس کی سیٹیں کیسے ویکتی کے بغل میں ہیں جس کے دونوں ہی ہاتھ نہیں ہیں مہلا کو اس اپاہیز ویکتی کے پاس ویٹنے میں جیزک ہوئی اس شندر مہلا نے ایرہوشٹس سے بولا میں اس سیٹ پر شبدہ پروک کیاترہ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ شانت کی سیٹ پر جو ویکتی بیٹھا ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اس شندر مہلا نے ایرہوشٹس سے سیٹ بدلنے ہیتو آگرہ کیا اور سہج ہوئی ایرہوشٹس نے پوچھا میں کیا مجھے کارن بتا سکتی ہیں شندر مہلا نے جواب دیا میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتی میں ایسے ویکتی کے پاس ویٹھ کر یاترہ نہیں کر پاؤں گی دکھنے میں پڑھے لکھی اور بڑھمڑ پرتیت ہونے والی مہلا کی یہ بات سن کر ایرہوشٹس اچنبیت ہو گئی مہلا نے ایک بار پھر ایرہوشٹس سے جوڑ دے کر کہا کہ میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتی اتا مجھے کوئی دوسری سیٹ دے دی جائے ایہوشٹس نے کھالی سیٹ کی تلاس میں چاروں اور نجرے گھمائی پر کوئی بھی سیٹ کھالی نہیں دیکھی ایہوشٹس نے مہلا سے کہا میڈم اس انکنومس کلاس کو کوئی سیٹ کھالی نہیں ہے کنٹو یاتریوں کی شدہ کا دھیان رکھنا ہمارا دائیت تو ہے اتا میں بیمان کے کپتان سے بات کرتی ہوں کرپیا تب تک تھوڑا دھرے رکھیں ایسا کہا کر ایہوشٹس کپتان سے بات کرنے چلی گئے کچھ سمیں بعد لوٹنے کے بعد اس نے مہلا کو بتایا میڈم آپ کو جو اشدہ ہوئی اس کے لئے ہمیں کھید ہے اس پورے بیمان میں کیول ایک سیٹ کھالی ہے اور وہ پراثم سرینی میں ہے میں نے ہماری ٹیم سے بات کی اور ہم نے آشادھارا نینے لیا ہے ایک یاتری کو ایک ٹومی کلاس سے پراثم سرینی میں بھیجنے کا کار رہے ہیں ہماری کمپنی کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے سندر میلہ آتیانت پرسند ہو گئی کنٹو اس کے پہلے کی وہ اپنی پرتیق کڑھی عبیقت کرتی اور ایک سبت بھی بول پاتے اے ہشٹر اس اپاہیز اور دونوں ہاتھ بھی ان ویکتی کی اور بڑھ گئی اور بین مرتا پراغک ان سے پوچھا سر کیا آپ پراثم سرینی میں جا سکیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ ہشٹ یاتری کے ساتھ یاترہ کر کے پڑیسان ہو یہ بات سن کر سبی یاتریوں نے تعلی بجا کر اس نیرنے کا سواگت کیا وہ اتیس اندر دکھنے والی مہیلہ تو اب سرم سے نجرے ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی تب اس اپاہیز ویکتی نے کھڑے ہو کر کہا میں ایک بودھ پرواک شائع نکھوں اور میں نے ایک آپریشن کے دوران کسمیر سیما پر ہوئے بم بسپورٹ میں اپنے دونوں ہاتھ کھوئے تھے سب سے پہلے جب میں اندیوی جی کی چرچہ سنی تب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے بیکین لوگوں کی سرکچہ کے لیے اپنی جان جوکھی میں ڈالی اور اپنے ہاتھ کھوئے لیکن جب آپ سبی کی پرتی کریا دیکھی تو جب اب اپنے آپ پر گرب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے دیش کے دیشواسیوں کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کھوئے اور اتنا کہکڑو پرتن سرینی میں چلے گئے سندر مہیلہ پوری طرح سے اپمانی تھوکر سر جھکایا سیٹ پر بیٹھ گئے اگر بچاروں میں ادارتا نہیں ہے تو ایسے سندرتا کا ہوئی مول نہیں ہے موسیقی